اگر کسی کی فرض نماز چھوڑ جائے تو کیا وہ اپنے گھر پڑھ سکتا ہے یا مسجد جانا ضروری ہے جبکہ جماعت کو تیس یا چالیس منٹ گزر گئے ہیں تو تو دیکھئے اصل جو نماز فرض ہے وہ جماعت فرض ہے مسجد میں فرض ہے لیکن اگر جماعت کا وقت نکل گیا ہے اور ایک آدمی پورا حساب کتاب کر کے بیٹھا ہے کہ اب جائیں گے تو جماعت نہیں ملے گی تو ایسی صورت میں اگر وہ گھر پہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر وہ مسجد میں آکے پڑھنا چاہے تو یہ زیادہ بہتر ہے مسجد میں آنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ با جماعت نماز ہو جائے لیکن اگر جماعت کے وقت نکل گیا ہے کسی عذر کی بنا پر کسی مجبوری کی بنا پر تو اب وہ گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اگر وہ مسجد میں آکے نماز پڑھتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجبوری میں نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی اور اس کا ساتھی مل جائے اس کے ساتھ جماعت بنا لے اتفاق سے کسی اور کی جماعت چھوڑ گی ہو اس کے ساتھ آیا ہو عذر کی بنا پر اگر جانبوچ کے کوئی نماز چھوڑا رہا ہے لیٹ میں پہنچ رہا ہے تو اس کے لئے بات نہیں ہے ایسے اتفاق سے کوئی کہیں فز گیا کوئی بات ہو گئی اور ایسے اتفاق سے دو لوگ پہنچ گیا مجبوری میں اس کے بعد ایک صحابی مسجد میں آئے مسجد میں آئے تو اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پر کوئی صدقہ کرے گا تو وہ اکیلے مسجد میں آئے تھے جماعت ختم ہو گئی تھی تو ایک دوسرے صحابی اٹھے اور ان کے ساتھ جماعت بنائی تو اللہ اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جماعت بنا کے نماز پڑھ رہا حالانکہ پہلی جماعت ختم ہو چکی تھی دوبارہ جماعت بنائی تو اللہ اکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب جماعت تو ختم ہو گئی اتنی لیٹ آنے کی کیا ضرورت ہے گھر پہ جا کے پڑھ لو یہ نہیں کہا گھر پہ جا کے پڑھ لو بلکہ یہ کہا کہ ہمیں میں سے کوئی اٹھے اور ان کے ساتھ نواع پڑھے اور ایک اور روایہ تھا امام ابن عدی رحم اللہ نے اپنی کتاب امام ابن عدی رحم اللہ نے اپنی کتاب امام میں نکل کیا اس کی صندت صحیح ہے میں نے اس کی صندت پر ایک تفصیلی آٹیکل لکھا جو ہماری رسالہ علیہ السلام میں چھپا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی تو ایک صحابی آئے تاخیر سے آئے اور ابھی تھوڑی دیر وہ کھڑے تھے کہ اتفاق سے ایک اور صحابی آگئے دو لوگ آگئے تو جب دو لوگ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں جماعت بنا کے نماز پڑھ لو تو یہ دو واقع ہے ایک واقع ہے یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کی جماعت چھوٹی تھی تو پہلے جو جماعت پڑھ چکے تھے ان میں سے ایک کو کھڑا کر کے ان کے ساتھ جماعت بنوائی یہ دوسرا واقع ہے جو کہ دونوں کی نماز چھوٹ گئی تھی دونوں صحابی کی جماعت چھوٹ گئی تھی اور دونوں کو کھڑا کر کے جماعت بنوائی تو ان دونوں واقعات سے پتا چلتا اور بھی ایسے بعض صحابہ اکرام کے آثار بھی ہیں کہ وہ بھی جماعت چھوٹنے کے بعد بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھیں تو ان آثار اور ان حادث سے پتا چلتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد تک جائیں گرچہ آپ کو لگتا ہے کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے آپ مسجد تک جائیں اور وہیں پہ جا کے نماز پڑھیں اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے کہ آپ کے قدم جو مسجد کی طرف بڑھتے ہیں اس کا بھی صواب مل جائے گا مسجد کی برکتیں آپ کو مل جائے گی اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان آپ کو سستی کی طرف مائل نہیں کر پائے گا اگر آپ ایسے جماعت ختم ہونے کے بعد وہ گھر میں بڑھ کے نماز پڑھتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے شیطان آپ کے دل میں بار بار یہ خیال ڈالے کہ چلو جماعت کا وقت ہو گیا جماعت کا وقت ہو گیا یہیں پڑھ لو یہیں پڑھ لو تو آدمی اس کا عادی بن سکتا ہے لیکن اگر آدمی یہ عادت بنا لے کہ چاہے میں جماعت کے وقت پہنچوں گا چاہے میں لیٹ پہنچوں گا میں مسجد ہی میں جا کے نماز پڑھوں گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مجھے مسجد تو جانا ہی ہے وہاں تک چل کے جانا ہے نماز پڑھنا ہے تو تھوڑا پہلے نکلنے کی کوشش کرے گا کہ بات میں جا کے کیا فائدہ پہلے جا کے ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں تو وہ ایکٹیویٹ رہے گا نماز کے لئے وہ تھوڑا سا چست رہے گا نماز کے لئے لیکن اگر یہ عادت ڈال لے گا کہ گھر ہی پہ پڑھیں گے تو اس پڑھ جائے گا تو گھر پہ پڑھ سکتے ہیں حرام ناجاز نہیں ہے مجبوری میں کوئی بات ہوئی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر بات یہ ہے افضل بات یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں